السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت سارے لوگ وصفصوں سے پریشان ہیں اس سے متعلق میں آپ کو کافی دروس پہلے بھی دے چکا ہوں آج ایک اور آپ کو درست دیتا ہوں وصفصوں کے علاج سے متعلق اور اس سے متعلق کچھ اور باتیں بھی آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا لیکن آج مختصرا آپ کو اس کے چند علاج بتاتا ہوں اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرنا یہ بہترین علاج ہوتا ہے جب بھی وصفصے ستائیں یہ وصفصے شیطان کی طرف سے آتے ہیں جیسا کہ قرآن بھی کہتا ہے شیاطین من الجن اور شیاطین من الانس انسانوں اور جنوں میں سے جو شیطان ہے وہ وصفصے ڈالتے ہیں تو اللہ کی طرف جب آپ رجوع کرتے ہیں اللہ کے ذکر میں جب آپ مصروف ہوتے ہیں تو ویسی ہی ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ وصفصے آنے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں وصفصوں پر دھیان دینا شروع کر دیتے ہیں وصفصوں پر دھیان نہ دیں یہ بڑا ایک آپ نے کام کرنا ہے مشکل ہو جاتا ہے کبھی لیکن علاج اس کا یہ ہے کہ اس کی طرف سے توجہ ہٹائیں اللہ کی یاد میں گم ہو جائیں مکہ کا تصور کریں اس کی وادیوں میں چلے جائیں مسجد الحرام میں حاضر ہو کر اپنے ذہن میں ایسے کریں کہ میں تو حجر اسوت کو دیکھ رہا ہوں میں تو قابط اللہ کا تواف کر رہا ہوں میں تو گمبد خدرہ کے آگے کھڑا ہوں میں تو مسجد نوی میں کھڑا ہوں میں ریاض الجنہ میں کھڑا ہوں میں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہوں اور ان حسین یادوں سے اپنے دل کو منور کریں وہاں چلے جائیں جہاں سکون ہے اور سکون مکہ مدینے سے زیادہ دنیا میں کہاں ملے گا اور اللہ کی یاد کی طرف اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کی یاد میں گم ہو جائیں اور اس کا ایک اور کہ اب آپ کہیں کہ ذکر بھی کوئی بتا دیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھیں اور لا حول ولا قوة یہ بھی پڑھیں مطلب جان کے پڑھیں تو پھر کیا ہی بات ہے اللہ کی پروٹیکشن میں آ رہا ہوں شیطان کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں جو آ جائے بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آگے کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہاجت ہی نہیں ہے اور اللہ کی سوا کوئی طاقتور نہیں ہے اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکتا پھر صورت الناس پڑھیں ترجمے کے ساتھ سمجھ لیں ایک دفعہ کہ میرے پیارے نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں ان سے کہ میں پناہ میں آتا ہوں کس کی جو رب ہے تمام لوگوں کا جو بادشاہ ہے تمام لوگوں کا جو پروردگار ہے جو معبود ہے جو الہ ہے تمام لوگوں کا میں تو باپ اس پر غور تو کرے نا ایک دفعہ کہ کس کی پناہ میں آ رہے ہو قل اعذب رب الناس ملک الناس الہ الناس اللہ اکبر اللہ اکبر اور پناہ میں آ رہا ہوں کس چیز سے من شر الوسواس الخناس اس بدبخت خناس کے وسوسوں سے اس کے شر سے الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ الناس جو ڈالتا ہے لوگوں کی دلوں میں وسوسے من الجنت والناس چاہے جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے غور تو کرو سورة الناس پڑھو اچھا پھر پڑھو اَمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اَمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا ایمان لَا يَا اللَّهَ پَرْ اور اس کے رسول پر تو اس سے ایمان مضبوط ہوگا اور یہ وسوسے کے خلاف قلا ہوگا پھر یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں تھوڑا سا لمبہ ہے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وہی اول ہے وہی آخر ہے وَالظَّاہِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاہِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاہِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے ایسے اس سے علماء کہتے ہیں وصفصہ ایک سیکنڈ میں بھاگ جاتا ہے پڑھو ہوا الاول والآخر ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیئن علیم اللہ اکبر اللہ اکبر میرے رب کا ذکر ہی ایسا ہے نا اس لئے تو کیا کہتا ہے قرآن میں اللہ کا ذکر تمہارے دلوں کو اتمنان نہیں بخشتا پخشتا ہے بے شک ایک اور بتاتا ہوں پڑھیں یہ بھی پڑھ لیا کریں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں سبحان الملک الخلاق سبحان الملک الخلاق این یشا یذہبکم ویأتي بخلق جدید وما ذالک على اللہ بعزیز اس کی کسرت سے ایسے یعنی یہ بھی وسوسوں کی جڑ کاٹ دیتا ہے ایسا ذکر ہے ایسا ذکر ہے ایسا ذکر ہے یہی تو بات ہے نا میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا تو شیطان نے آکے گھر کر لیا ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں کرتے رہیں اس میں غرق رہیں مجال ہے جو کسی کی کہ آ جائے اور کچھ کر جائے ہم رب سے دور ہوئے انہوں نے گھر کر لیا اور یہ جو ہے نا جو میں نے بھی آپ سے ذکر کیا یہ جناب یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت ہے یہاں سے یہ آیہ نمبر 19 اور آیہ نمبر 20 ہے سورہ ابراہیم کی اگر چاہے وہ تو لے جائے تمہیں اور لے آئے تمہاری جگہ نئی مخلوق اور یہ کام اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ اکبر کار دیتا ہے جڑ سے وسوس ہے بڑھو تو صحیح نا اچھا پھر ایک اور آخر صوفیہ اکرام کے زمن میں فرماتے ہیں اس کو مفتی احمد یار خان نے مرات المناجیح میں لکھا ہے اس کے جلد نمبر ایک صفائی ٹی سیون پر کہ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص پانی پر اکیس بار لا حول ولا قوة الا باللہ یہ صبح کے وقت دم کرے اور وہ پانی پی لے ٹوئنٹی ون ٹائمز اسی طرح شام کو بھی کرے پانی لے پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ اور پانی پر دم کر لے اکیس دفعہ ٹوئنٹی ون ٹائمز اور وہ پانی پی لے صبح ایک گلاس شام میں ایک گلاس انشاءاللہ تعالی وسوسہ شیطانی سے بہت حد تک امن میں رہے گا اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریکیپ کر لیتے ہیں کیا بتایا میں نے آپ کو مختصر نمبر ایک اللہ کی یاد اپنے زندگی میں شامل کریں نمبر دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں نمبر تین لا حول ولا قوتہ الا باللہ پڑھیں نمبر چار سورة الناس کی تلاوت کریں نمبر پانچ آمنت باللہ ورسولہی پڑھیں نمبر چھے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہوا بکل شئیع علیم پڑھیں اور ساتھوہ سورہ ابراہیم کی آیہ نمبر انیس اور آیہ نمبر بیس پڑھیں اور آیہ نمبر انیس ایش یدھبکم سے پڑھیں اور وہاں سے لے کے پھر آیہ نمبر بیس کے آخر تک پڑھیں اور پھر اس سے پہلے سبحان الملک الخلاق پڑھ لیں اچھا پھر آیہ اور جو آخری میں نے آپ کو بتایا وہ کیا تھا کہ اکیس بار صبح اور اکیس بار شام میں پانی پر لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ دم کر کے وہ پانی پی لیں تو یہ میں نے آپ کو چند چیزیں بتائی ہیں انشاءاللہ 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 ان کا احتمام کریں ساری کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو بہ آسانی کر سکیں کریں اللہ کے فضل و کرم سے وصفصوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے امان دے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ تو اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں